میڈن چائنہ ویکسین سینوویک کو لے کر بڑی خبر ہے آپ کے سامنے پوری طرح سے فیل ثابت ہوئی ہے انٹی کورونا ویکسین سینوویک کا کوئی اثر نہیں اس کے افکیسی کی بات کرے تو پوری طرح سے کورونا وائرس کو روکنے میں وفل ناکامیاب یہ ثابت ہوئی ہے بڑے پیمانے پر چین کے لوگوں نے اسی ویکسین کو لگائے یعنی سینوویک اور یہ فیصلہ بھی شی جنپنگ کے لیے کافی زیادہ بھاری پڑا کیونکہ دوسرے دیشوں میں جہاں پر سرچ ہوئی جس طرح سے بھارت نے بھی جو اپنی خود دادیسی ویکسین کو وکسٹ کیا تمام دیشوں میں الگ الگ ویکسین وکسٹ ہوئی آنے نہیں دیا گیا چین کے اندر اور صرف سینویک ویکسین کا استعمال کیا گیا اور آج یہی اثر ہے کہ جو شی جنپنگ کی ضد ہے اس کا خامیازہ وہاں کے لوگ بھگت رہے ہیں تو سینویک ویکسین نے چین کو کیسے ڈوبویا ہے یہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے گرافکس کے ذریعے آپ دیکھیں کتنی پرباوی ہے موت سے بچانے میں آپ دیکھیں ساٹھ فیصد پرباوی اگر اس کے افکیسی کی بات کرے اسپتال سے بچانے میں پچپن فیصد تک یہ جو ویکسین ہے جو چین میں ہی بنائے گئی ہے یہ پرباوی ہے اب فیل کیوں ثابت ہو رہی ہے فیل اس لئے ثابت ہو رہی ہے کیونکہ کمزور ٹی سیل کا استعمال کیا گیا اور یہی اگر ٹی سیل مضبوط ہوتے ہیں تو اس سے پرتیرودھاک شمتہ ملتی ہے ایمیونٹی ملتی ہے اس فائرس کے خلاف لیکن یہاں پر یہ بہت کمزور ہے گہا تک فائرس سے سرکشہ نہیں دیتی ہے سینوویک اب چین میں کس طرح سے اس ویکسین کو ہی خارج کر دیا گیا ہے چینی جنتہ نے سینوویک کو ہی خارج کر دیا کیونکہ وہاں پر اب اس کا خامیازہ لوگ بھگت رہیں کی کیا اثر ہو رہا ہے بڑی تعداد میں ویکسینیشن ہو نہیں سکا کتنا ویکسینیشن ہوا یہ بھی آپ جان لیجئے وہاں پر صرف 38 فیصدی جو فیس کا آبادی ہے اس کے لیے سینوویک کا استعمال کیا گیا اور اس وقت ہمارے ساتھ جو خاص مہمان جڑے ہوئے اس پر بات کرنے کے لئے ڈاکٹر انیل کمار پانڈے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یس آئی سی اسپتال سے اور پرسون شرما اس وقت ہمارے ساتھ تائیوان سے جڑے ہوئے پرسون شرما جی میرا سوال آپ سے یہ جو حالات ہیں کیونکہ ہم ویکسین کا ذکر کر رہے ہیں شی جنپنگ کی زد کا ذکر کر رہے ہیں آج وہ زد کتنی بھاری پڑ رہے ہیں چین کی جنتہ کے اوپر جی یہ کافی مطلب انیفیکٹیو رہی ہے جیسے کہ آلات آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ WHO پہ بھی کوششن مارک کرتا ہے کہ اس نے کیسے چائنہ کے جو چار سے پانچ بڑے مینیفیکچرر تھے ویکسین بنانے والے ان کو کیسے اپروول دے دیا گیا تو ابھی کا جو سچویشن ہے اس سے مجھے لگتا ہے چین کو بھارت کی ویکسین یوز کرنی تھی ہے اور بھارت سے مدل لینی چاہیے نہ صرف ویکسینیشن کے لیے جو کراوڈ مینجمنٹ ہے اور پروٹوکول مینجمنٹ ہے اس میں بھی بھارت کا جو بیس کیس سٹڈیز ہیں وہ کافی ہیلپفول ہو سکتے ہیں بسرتے کہ چائنہ اس کو کنسیڈر کرے باقی ایسا کوئی بھی ملک نہیں ہے پورے وش میں جس میں ایک بلین کی آبادی ہو وہ صرف بھارت اور چین ہی ہیں اور بھارت نے اس کو جھیل چکا ہے اور پھر اچھے سے اس کو منیج بھی کیا ہے اور دوسرا کافی سوال اٹھ رہے ہیں نہ صرف ویکسین کی جو چائنیز مینیفیکچر کی تیسٹنگ کچھ ہے جو یو ایس ایف ڈی اے سے اپرووڈ ہے اور ایمریکہ میں وہ دھڑل جا رہی تھی پر یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے پرسون جی آپ کی پاس ایک بار پھر سمیں آؤں گا اور اس پر پوری جانکاری لوں گا آپ ہمارے ساتھ تائیوان سے جڑے ایک بار پھر سے ہم یہ بتا دے درشکوں کو ڈاکٹر فیوے گپتا آپولو اسپطال سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ پہل پر ہی موجود تھے ڈاکٹر فیوے گپتا جی میرا سوال آپ سے ہے لگاتار ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں گرافکس کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ وہاں پار چین میں جو سینوویک ویکسین دی گئی کس طرح سے اس کا اثر ہو رہا ہے کہ آج بڑی سنکھیا میں لوگ مارے جا رہے پرہاوی ساویت نہیں ہو رہی ہے کتنی بڑی غلطی یہ رہی شی جن پنگ کی کیا لگ رہے آپ کو مارے جا رہے ہیں اس میں چائلا کے علاوہ جوہو کی بھی گلتی رہی جیسا کہ مجھے پتا ہے جانکری کی سوکوں سے جو سینوویک جو ویکسین ہے اس کو اپرووول میجر جیٹا کے بینہ تو ہفتے میں دیدیا جوہو نے پوریرس امرجنسی یوز جبکہ ہماری کوویکسین اسے کا بھی بڑا جیٹا تھا اس کو سترہ ہفتے لے گئے وہ ہماری جانکری ہے لیکھے گلتی بہت بڑی ہے اگر ویکسین کی افکیسی جب 60% سے 80% کا ہوتی ہے تب اس کو مانتے ہیں کہ یہ ویکسین کا آرگر ہوگی پریبنشن اور بیماری میں میں ان کی جو ویکسین ہے اس کا ڈیٹا کچھ آری نہیں جیسا کہ ہم لوگ کو پتا لگا ہے یہ اسی وجہ سے کوویڈ کھولا گیا اسی وجہ سے ایتا سیجیز پرولم ہوئی ہے اور پیٹی اور پیپل ہوا سفرے لیکی ایک طرف جنپنگ ہے جو بلکے رانگ پتی ہے یہ طرف معصوم پاپلیشن ہے جن کے پچھے یا بڑے یا بیاس کے ساتھ مدارہ ماترہ میں پاہن چاہتے ہیں آنس پاس پڑھے اگر ملتیو دھر ہے کیونکہ بہت بڑا ہے کیونکہ آنکڑا ہی ہے اس سے بھی چاہتا ہو مجھے تو میرے کاشی زوست لوگ ہے کہاں میں ہمارے مجھے گوڑا افسوس ہونا ہے اس بات کو لے کے کہ اول ایک ڈلتی سے کہ ہم کو اپنا بہت سیجن بلکل سر بلکل سر بلکل سر ڈاکٹر فیوے گوپتا آپ نے بلکل صحیح کہا کہ جنتہ معصوم جو لگاتا پروٹسٹ کر رہی تھی اور جو زیرو کوویڈ پولیسی کو اپنایا جار تھا اس کا کئی مہینوں سے بھی روض ہو رہا تھا لیکن اس پر اڑے رہے اس کے لات خولا تو نتیجہ ہو گیا لوگوں کے اندر امیریٹی ہی نہیں دیکھی جاری ویکسین کو لے کر بھی موسیقی